اسلام علیکم دوستو آپ لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز یہا ہے کہ بھارتھی کرکٹ بورڈ نے انکار کر دیا ہے کہ وہ دوہزار تئیس کے ایشیا کپ میں پاکستان اپنی ٹیم نہیں بھیجوائیں گے بی سی سی آئی کا ممبئی کے اندر ایک آلہ سطح اجلاس ہوا اس اجلاس کے اندر بی سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوہزار تئیس کے ایشیا کپ کا بائیکارٹ کریں گے اور پاکستان اپنی ٹیم نہیں بھیجیں گے ساتھ جائے شاہ جو کہ سیکرٹری ہیں بی سی سی آئی کے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایشیا کپ پاکستان سے نیوٹرل وینیو کے اوپر شفٹ کروایا جائے گا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہی ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کیا ایشین کرکٹ کانسل کا اجلاس طلب کر کے جائے شاہ نے تمام میمبرز کے سامنے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر شفٹ ہوگا وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہی ہوگا بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری کے طور پر ان کو یہ حق حاصل ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جا کر نہیں کھیلیں گے یہ انڈین ٹیم کا رائٹ ہے کہ وہ انکار کر دیں کہ وہ پاکستان نہیں جائیں گے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دوہزار تئیس کا جو ففٹی اور ورلڈ کپ ہے وہ انڈیا میں ہونا ہے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی انکار کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو انڈیا نہیں بھیجیں گے آپ ایشیا کپ خراب کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ آپ کا ورلڈ کپ خراب کر دے گا تو کھیل کے اندر سیاست کو انڈین کرکٹ بورڈ کو نہیں لینا چاہیے تھا لیکن بڑی افسوس نا خبر یہ ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ نے ریفیوز کیا کہ وہ اپنی ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجیں گے اور ایشیا کپ پاکستان کے اندر وہ نہ کھیلنے جائیں گے نہ ہونے دیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ نہ ہونے دیں گے اچھا ایشیا کپ کی نیوٹرل وینیو کے اوپر بی سی سی ای نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے اور ساتھ جائے شاہ نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوگا کہ ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر ہوگا ایشیا کپ پہلے بھی نیوٹرل وینیو پر ہوتا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا تو مسئلہ نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم پچھلے ہفتے پاکستان کھیل کر گئی ہے آسٹریلیا چھ مہینے پہلے پاکستان کھیل کر گیا ہے سوت افریقہ پاکستان کا دورہ کر چکی ہے دنیا کی تمام ٹیمیں پاکستان آگے کھیل رہی ہیں نیوزیلینڈ دو مہینے بعد پاکستان دوبارہ آگے اپنی سیریز کو مکمل کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انڈین کرکٹ ٹیم کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کیوں نہ آگے کھیلے وہی نرندرہ مودی کی جو پالیسی ہے انٹی پاکستان کی اس پالیسی کے تحت انڈین کرکٹ بورڈ نے ریفیوز کیا ہے کہ وہ اپنے ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجیں گے تو ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ففٹی آور ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے پاکستان انکار کر دے کہ ہم نہیں جاتے جو سیکیورٹی کا بہانہ جو گورمنٹ کی پرمیشن کا بہانہ انڈین کرکٹ بورڈ نے لے کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی یہ تمام بہانے بنا کر دو ہزار تئیس کے ففٹی آور ورلڈ کپ کی ریٹنگ ویورشپ اس کی مارکٹنگ سب کی ایسی کی تیسی پھیر سکتا ہے کھیل کے اندر سپورٹس کے اندر مجھے ہسی آتی ہے کہ انڈینز بتا نہیں کیسے سوچتے ہیں کرکٹ کا نقصان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ کو ڈیمج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے پاکستان کرکٹ انڈین جیسے انڈین رحم و کرم پہ چلتی ہے دس بارہ سال سے پاکستان کھلاڑی آئی پیل نہیں کھیلتے ہیں آپ اپنی رینکنگ بھی دیکھ لیجئے پاکستانی پلیئرز کی رینکنگ بھی دیکھ لیجئے آپ یہ دیکھئے کہ آئی سی سی ونڈے اور ٹی ٹونٹی رینکنگ میں آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں پچھلا ورلڈ کپ آپ پہلے رونڈ سے باہر نکلے پاکستان نے سیمی فینل کھیلا ایشیا کپ آپ فائنل تک نہیں آسکے اور پاکستان نے فائنل کھیلا ہے اگر یہ اگزیمپل دی جاتی ہے کہ جی آہ ماضی کے اندر ایشیا کپ ہوتے رہے ہیں میں بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ کا جو انڈیا کے اندر ایشیا کپ جو ہونا تھا وہ الیکشن کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان شفٹ یو ای شفٹ ہوا سری لنکا کے اندر جو ایشیا کپ اس بار ہونا تھا ایکون ایکنومک کرائسس چل رہا تھا سری لنکا کے اندر اس کی وجہ سے وہ ایشیا کپ یو ای شفٹ ہوا پاکستان کے اندر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا نہ الیکشن چل رہے ہیں دوہزار تیس کے اندر وہ الیکشن جلدی ہو جانے ہیں پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نہ پاکستان کے اندر ایکانومی کا مسئلہ ہے تو آپ کس بنیاد کے اوپر یہ انکار کر رہے ہو کہ وہ آپ اپنے ٹیم کو پاکستان نہیں بھیجو گے سو مجھے یہ لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نے بہت بڑا غلط آج قدم اٹھا دیا ہے ایشیا کپ کو خراب کرنے کے لیے ورلڈ کپ کو خراب کیا جائے گا اور پاکستان کی گرکٹ ٹیم پاکستان کی گرکٹ بورڈ بہت بڑا موقف اختیار کرنے جا رہے ہیں ورلڈ کپ ففٹی آور کو لے کے کیونکہ انڈیا نے آج انکار کر دیا ہے کہ وہ ایشیا کپ پاکستان جا کے نہیں کھیلیں گے پی سی بی کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کیونکہ یہ انڈیا سے سٹیٹمنٹ آئی ہے سو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ اس کے اوپر کیا ریاکٹ کرتے ہیں